ایک اگر آپ امانداری سے ایک اچھی فلم بنائیں گی جیسے کہ دنگل ایک فلم تھی اور اس میں جو سپورٹ ہے وہ ہے ریسلنگ کا جو کہ میرے خیال سے کسو دور ہے کرکٹ سے پھر بھی وہ فلم پولک بوسٹر تھی اور بہت اچھی فلم تھی تو اگر ایک امانداری سے ایک اچھی فلم بنائیں گی تو ایسا آپ کے سکرین کے اوپر ایک ایسی اچھی فلم آئیں گی جیسے کہ یہ فلم تھی میدان میدان میں آپ انسانیت دیکھیں گے ڈراما دیکھیں گے اور سپورٹ جو ہے فوٹبول سپورٹ سب اچھی طریقے سے دکھایا گیا ہے اور درشایا گیا ہے فلم کے اندر فلم کا اہم مدہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ففٹیز اور سکسٹیز کی زمانی کی بات ہے جو کہ انڈین ٹیم تھی اس ٹائم میں فوٹبول ٹیم بہت اچھا کھیلتی تھی اور ان کا جو کوش تھا عبد الرحیم ان کے بارے میں یہ سٹوری ہے تو سٹوری دکھانے کا جو انداز تھا شروع سے آخری تک وہی ایسا دکھتا کہ آپ یہی ماحول میں ہو اور یہاں پر آپ جیوت ہو جیسے کہ آپ لگتا ہے کہ یہاں پر آپ شروع سے آخری تک رہ رہے ہو یہ ایک سکرپ رائٹنگ کی ایک کیا بلتے ہو اس کا ایک کریٹیوی رہتی ہے جو کہ جو سکرپ رائٹنگ رہتی ہے بہت ہی باریکی سے لکھنا چاہیے لوگوں کو جب آپ ایک ایسی سکرپ لکھیں گے جہاں پر بائی گرافی رہیں گی اور سپورٹ بھی رہیں گا اور ڈرائیمیٹک سین بھی رہیں گے تو آپ اس میں کچھ ایسا ایک احساس بھی آپ کو دالنا چاہیے جیسے کہ دنگل میں کچھ ایسی الیمنٹس تھے جو کہ اصلیت میں نہیں تھی لیکن فلم کو اور بڑھاوہ دینے کے لیے اس میں دکھائے گا اس میں بھی ایسی کچھ بات ہے میرے خیال سے جو کہ فلم کو اور زیادہ بڑھاوہ دیتا ہے اور آپ کو اٹریک بھی کرتا ہے یہ ایک اچھی بات ہے سکرپٹ رائٹنگ میں اور دوسری بات ہے اس فلم میں میوزک بیک گراؤنڈ جو کہ اے آر رحمان کی ہے اے آر رحمان کا جو میوزک اس فلم کے اندر یہ بھی ایک جان ہے جیسے کہ کئی فلموں میں جب میوزک دیتے ہیں ان کا جو یوگدان رہتا ہے میوزک فلم کے لیے بہت ہی بڑا رہتا ہے تو فلم کی جان ہو جاتی ہے یہ میوزک اس کی جان کیا تھی بیک گراؤنڈ میوزک جب کھیلتے ہیں میوزک آپ جب سنتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ میوزک چر رہا ہے حقیقت میں وہ ٹائم میں اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ فٹبول میچ جو ہو رہا ہے اصلیت میں ہو رہا ہی ہے ایسا نہیں کہ بناوٹی فٹبول میچ ہے جسے کچھ بولیوٹ فلموں میں دکھائے گا تھا مسالہ کے طور پر اور اس میں جیسے کہ کچھ ریالٹی بھی نہیں دکھتی یہاں پہ ریل دکھتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اسٹیڈیو میں بیٹھے ہیں اور تعلی مارکے فٹبول میچ دیکھ رہا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے جب میوزک آتا ہے صحیح جگہوں میں آتا ہے اینڈنگ میں ایک ایسی میوزک آتی ہے میں آپ کو بتانے نہیں والا نہیں ہوں کہ آپ کو فلم دیکھنی چاہیے سرما گھر میں اگر آپ نے یہ نہیں دیکھئے تو ایک جگہ میں آتی ہے میوزک تو ایسا لگتا ہے کہ صحیح ٹائمنگ تھی میوزک کی اور صحیح ٹائمنگ میں آئی میوزک بہت ہی اچھی طریقے سے شہندار طریقے سے یہ جگہ پہ دالا گیا تھا اور اس میں امیر شرما جو ہے اس فلم کی ڈیریکٹر ان کا یوگدان ہے امیر شرما اس فلم کے اندر وہ بتائے کہ میں ایک ایسا ڈیریکٹر ہوں جو کہ میں ایک ڈراماٹک فلم بنا سکتا ہوں جیسے کہ بدا آئے ہو اور سپورٹ ڈراما بھی بنا سکتا ہوں جیسے کہ میدان اور ان میں بہت ماہرت ہے بونی کپور نے بہت اچھا کام کیا کہ یہ فلم کو پیڈیوز کیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک صحیح بات دکھائے فٹبول میچ کے بارے میں فٹبول میچ بھی بہت بڑا سپورٹ ہے اس کو آپ کورنر میں اگر ڈال دیں گے یا پھر ایسی جگہ پہ پھیک دیں گے تو لوگ اس پہ دھیان نہیں دیں گے یہ فلم شاید کچھ جاگر کریں گے لوگوں کا دماغ اور پھر سے بڑا ہوا دیں گے یہ فٹبول میچ ابھی فلم کے دوسرے ایلیمنٹس ہیں سینماٹو گرافی بہت ہی لا جواب ہے اور دوسری بات یہ جو کہ ایرا تھا ففٹیز اور سکسٹیز کا زمانہ اس کو اچھے درست دکھائے گا ہے بارے کیسے دکھائے گا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہی زمانہ ہے اور دوسری یہ بات ہے پرفارمس عجی دیو گن اس فلم کے اندر فلم کی جان ہے ان کا رول بہت ہی شاندار تھا انہوں نے عبد الرحیم جو کوچ ہے ان کی کریکٹرائز میں آگے اندر سے ایسا دکھتا ہے کہ وہ اپنا جتنا بھی جو جان تھا جو روح تھی فلم کے لئے دے دیئے تو اتنا اچھا رول تھا کچھ لوگ بولتے ہیں ان کے پاس ایکسپریشن ہے نہیں ان کے پاس اداکاری کے ایک جلوے رہتے ہیں جو کہ بہت ہی ماہر ہے عجی دیو گن اس میں تو ان کے لئے بہت ہی اہم کردار ہے اور اس سال ان کے پاس پانچ فلم ہیں میرے خیال سے پہلی فلم تو ہٹ ہو گئی تھی شیطان اور یہ فلم تو ہٹ ہونی چاہے اگر ہٹ بھی نہیں ہوئی تو لوگ بات کریں گے اس فلم کے بارے میں وہ بولیں گے کہ اچھی فلم میں عجی دیو گن نے کام کیا ہے دوسرے دوسرے میں ہے گجلا جلاو گجلا جلاو تو امی شرما کے فیوریٹ ہے اور ان کا رول بہت ہی خوبصورت تھا فلم کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس رول کے لئے جج کے آئے ایسا جم کے آئے ان کا یہ رول جو ہے ان کا رول اس فلم کے اندر بہت ہی اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے باقی جتنے بھی کردار ہے خاص طور پر جو فٹبول جو پلیئرز ہے وہ ایسا دکھتا ہے کہ صحیح معنیوں میں وہی پلیئرز تھے جو سکسٹیز یا سففٹیز کے زمانے میں تھے کاسٹنگ ڈیریکٹر نے اچھے گن چن کے لوگوں کو لیا ہے جو کہ گرو برو دکھتے ہیں ان کے طرح سکٹی سیویٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ بھی لکھتے ہیں وہ ٹائم کے پلیئرز کی طرح دوسری بات یہ بھی ہے جس کے میں بتایا ہے میوزک اس فلم کی جان ہے فلم کا جو آئیڈیا ہے بنانا فٹبول میچ کے لئے یہ ایک حوصلہ افضائی رہتی ہے پروڈیوسر کے لئے اور ان کے لئے چیلنج کا کام رہتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ بولیوٹ میں جتنی بھی فٹبول میچ کی فلمیں بنی ہیں فٹبول سپورٹ کے بارے میں وہ اتنی کامیہ بھی نہیں رہی ہے اور حالانکہ جتنی بھی جو سپورٹ گیمز الگ سپورٹ گیمز جاہے کرکٹ بھی ہو جیسے کہ ایٹی تھری فلوپ بھی ہو گئی تھی تو پھر بھی یہ فلم بنانا ان کے لئے جان کا کام ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے بونی کوپر نے یہ فلم بنائی ہے میری نظر میں یہ ایک ایک بسٹ فلم رہیں گی اور اگر فلم نہ چلی تو تھوڑا دکھ بھی پہنچائیں گا ویورز کے لئے جو سینما کے بہت ہی چاہنے والے لوگ رہتے ہیں اور دوسرے لوگ جو فلم میں کام کرے وہ لوگوں کے لئے بھی دکھی بات رہیں گے اگر یہ فلم بوکس آفیس میں اچھا کمائی نہیں کرے اس فلم کو کمائی کرنا چاہے گے تاکہ اور بڑا ہوا دے دوسرے فلموں کو یہ ایک ایسی سنجدگی کی طرح اچھی طریقے سے ایک فلم بنے یہ ایک صحیح فلم تھی اور میں اس فلم کو دیتا ہوں فور سٹار آٹ او فائف یہ میری ریٹ رہیں گی اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے مجھے کمیٹ میں لکھ کر بتائے گا آپ کو یہ فلم کیسی لگی اگر نہیں دیکھے تو پھر بھی مجھے بتائے گا آپ دیکھنے والے ہو تو پلیز جا کے یہ فلم دیکھو میں میری طرف سے یہ فلم آپ کو دیکھنی چاہیے یہ تھا میرا ریویو آپ کو کیسا لگا مجھے کمیٹ میں لکھ کر بتائے اور پلیز سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولے گا میرے چینل کو اور ہمیشہ کے لیے ہمیں آپ سے ملنا ہے اور ہرمیشہ ملیں گے آپ سے تب تک کے لیے سلام علیکم و برکاتہ